بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر کے اب اس میں میں ڈال دوں گی نمک حاف چمچ کے قریب آپ اپنے سالن کے یعنی کے ساب سے ڈال لیجئے گا باہر میں بھی نمک تو ڈال جائے گا اور ساب سے ایک چمچ بھر کے اس میں میں ڈ کر دوں گی حلدی کا اور اس میں ہم تقریباً دو سے ڈھائی گلاس پانی کے ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیپ کا کیمہ ہے تو یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ اس میں لگی جاتے ہیں اس لئے پہلے ہم اس کو ڈکن دے کے اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹوماٹر ابھی میں ایڈ نہیں کروں گی چلیں جی ابھی اس سے پکاتے ہیں اب ہم چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے میں نے ایڈ کر دیا دیکھیں اچھے سے ہلا لیں گے اس طرح سے اب اس میں میں ڈالوں گی باقی کے سپائسیز تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بھوم جائیں اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی ماش کی ڈال کیونکہ جتنے دیر میں تو کیمہ میں تھوڑی بہت پسر ہے آپ کو پتہ ہے ماش کی ڈال زیادہ ٹائم نہیں لیتی ابھی اس ہی پانی میں ہی ماش کی ڈال ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک گلاس اور ایڈ کرنا پڑے گا لیکن اب ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے سپائسیز میں میں ڈالوں گی سرخ میرچ لیکن اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ کی قریب سرخ میرچ ڈال دوں گی بھونا پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دوں گی ایک چمچ کے قریب بسم اللہ رحمان مہین ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی ہاف چمچ کالی میرچ اس کو جی میں لوں گی اچھے سے بھون لیکن میں اس میں ڈال دوں گی ماش کی ڈال ابھی میں اس میں ڈال نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ جب تک میں نے اس کو بھوننا ہے ابھی یہ بھونے گا کمہ بھونائی میں کمہ بھول دبردست بنے گا تو آپ کو بتا ہے کمہ کو بھونیں کیونکہ بھونیں گے کمہ کتنا نہیں لذیب ہوتا ہے ابھی میں اس میں اس کو ساپ ہی ڈال دوں گی ماش کی ڈال یہ کمہ کے ساتھ بھونتی رہے گی پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور دہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے لیکن پہلے ہم اس کو بھونیں گے دیکھیں ایک پاؤ میں نے ڈال لی تھی اور ایک کلو میں نے بیف کا کمہ لیا تھا لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈال جیسے میں نے اس کو بھگو کے رکھا تھا اس ساپ سے ڈال بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن ہے یہ ایک پاؤ آپ اپنی سبزی کے کارڈنگ ڈیوز کار سکتے ہیں یعنی کہ جتنی آپ لوگوں نے بنانی ہو ابھی دیکھیں اس ہی پانی میں میں اس کو بھونوں گی اچھے سے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے پھر ہم اس میں ڈال دوں گی ٹوماٹر چلیں اب میں نے اس میں ڈال کر دینے ٹوماٹر ماشاءاللہ سے میں نے 2 سے 3 ادد بڑے سائز کی ٹوماٹر ہی ہیں کیونکہ اس کی جو گریوی ہے وہ اچھی سی بن جائے اب اس کو میں اچھے سے ہلال ہوں گے اس کو ہن گھون لیں گے پھر ہم اس میں ڈال کر دینا ہے پھر ہم نے ڈال کو اگلانا ہے کیونکہ یہ ڈال زیادہ ٹائم میرا تو خیال نہیں لے گی کیونکہ میں نے اس کو ہمیشہ پریشر میں بنایا ہے لیکن اس میں بھی زیادہ زیادہ ایک گلاس پانی ہی میں ڈال کرتی تھی تو یہ دس منٹ میں تیار ہو جاتی تھی ابھی بھی انشاءاللہ سے ہو جائے گی اکیمہ تقریباً ریڈی ہے اور سب تک جو میرے چینل پر نیو ہے کارلی وہ میرے چینل پر سبسکر کر دیں لائک کر دیں جی اور شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری ہر آنے والی نیو ریسٹی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے تھینکیو جی بہت شکریہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً ہاف گلاس کے پانی ہوگا تھوڑا سمیں اس میں اور ایڈ کروں گی تاکہ جو ڈال ہے نا وہ بھی اس میں اچھے سے گل جائے پھر ہم اس کو بھولیں گے چلیں جی ماشاءاللہ سے پانی پشک ہو گیا اور ڈال بھی تقریباً ہو گئی ہے کوک اب ہم اس میں ڈال دیں گے جی کوئل بسم اللہ رحمان الرحیم بھولیں گے اچھے سے بھولیں گے کوئل اس میں تھوڑا زیادہ ہی جائے گا تاکہ مسالہ اچھا سا بن جائے اس کا کبھی اس کو ہم بھولیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی تین سے چار اجد سبز میرچ اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اویل جو ہے وہ اوپر آگیا ہے ہم ہم گارنش کے لئے اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے تو میں اس پہ ڈالوں گی بھولا پیسا ہوا مصالہ آپ چمچ کریں کہ میں اس میں پہلے بھی پیسا وازیرہ ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹوماٹر سبز میرچ اب دل رکھا یہ میرے پاس دیکھیں ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی سبز دنیا بسم اللہ الرحمن 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 اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملوں گی نیو ریسٹی کے ساتھ تھانکس پر ووچنگ اوکے جی اللہ حافظ